اہلینو دوستو سن لو حقیب علمت بڑے درد اسے فرمایا کرتے تھے کہ میں علماء سے کہتا ہوں خالی پہنے پرہانے پر نازمت کرو جاؤ کسی صاحبی نصبت اور اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ اگر مالانا جنگو ہی محتاج تھے اے حاجی نادللہ صاحب کی صحبت کے اور مالانا قاسم نانو تھے اور مالانا شکری صاحب تھانوی تو ہمارا آپ کا علم کی حقیقت رکھتا ہے یہ نازو نقریں اسی لیے ہیں کہ آفتاب کو نہیں دیکھا ہے اس لیے اندھیروں میں جنگادو کی طرح لٹکے ہوئے ہو اگر اللہ والوں کا یہ صحیح عظمتیں ان کی صحبت کے برکات منکشی ہو جاتے تو ان کی جوتیاں سر پر اٹھا کے رکھ لیتے مالانا اسنائی صحیح رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے منطق اور ماکول منکول کے جانے تھے اتنے خاضر تھے اتنے خاضر تھے کہ ایک منطق کا مسئلہ پیش آ گیا ایک بڑے عالم کو دیلی گیا پوچھا گئی مالانا اسنائی شہید کہاں ہیں حضرت اپنے سستیر کے گھوڑے کا خریرہ کر رہے تھے کہ اس کیسے نفس کو مٹایا ہے دیکھو تو ذرا سید رحمت شہید کا دھوڑا اس پر خریرہ کر رہے ہیں یعنی اس کے خریرہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یعنی گھوڑے کی خدمت میں ایک لوہے کا کچھ ہوتا ہے اسے سے ملتے ہیں تو اس نے کہا کہ سائل عالم تھا اس نے کہا مجھے منطق کا ایک مشکل مسئلہ پیش ہے مولانا اسنائی شہید بڑے قابل ہیں جو منطق کے امام ہیں اور فلسفہ حدیث تفسیر کے میں ان سے مسئلہ حل کرنا چاہتا تو مولانا اسنائی شہید نے فرمایا کہ آپ کہاں تلاش کرتے پھر ہوگے ذہمت ہوگی آپ کو مجھے سے پوچھ لیجی یہ نہیں فرمایا کہ میں ہوں اللہ اللہ میں نہیں آنے دیتے تھے اللہ والے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھ لیجی آپ کہاں ذہمت اٹھائیں گے اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے خادم ایس کو نہیں تھے لہٰذا انہوں نے جب مسئلہ بتایا تو وہ شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ جن کے گھرانے کے جن کے گھرانے کے سائس اور گھوڑے کے خادم اتنی قابل ہوتے ہیں خود مولانا اسنائی شہید کا کیا مقام ہوگا آخر پر نہیں بتایا کہ مولانا اسنائی شہید چلا گیا ہے چلا مولانا اسنائی شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر جب بیٹھ ہوئے تو کسی نے سوال کیا کہ شاہ عبدالعزید محدث تیندی کے ہوتے ہوئے اتنا برہالی محدث کے ہوتے ہوئے آپ نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیٹھتی جب کیوں حالیم بھی نہیں تو فرمایا کہ ہم کو علم نہیں چاہیے اللہ نے ہم کو علم بہت دیا ہوا علم پر عمل کرنے کے لئے پیٹرول چاہیے لہذا ہم کو سید احمد شہید کی صحبت سے بہت سے ایسے عمل تھے میں مخلوق کے در سے اس پر عمل نہیں کرتا تھا لیکن ان کی صحبت سے مجھے مخلوق کا خوف نکل گیا اور اللہ کا خوف آگیا اب میں اس پر عمل کرنے رہے ہیں ان کی عزت اتنی تھی یہ کون خاندان ہیں یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے جن کا تین پشت ولی اللہ تھا دادا ولی اللہ بیٹا ولی اللہ پوتا ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دے رہی شاہ عبدالغلی شاہب محدث دے رہی اور شاہ اسمائے شہید ان کے لڑکے محدث دے رہی تین تین پشت ولی اللہ شاہ